السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ماہِ زلحج آنے والا ہے بقرعید کا موقع ہے اور چاند نظر آنے والا ہے یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں چاند نظر آ چکا ہوگا یہ جو دس دن ہیں پہلی تاریخ سے لے کر کے زلحج کی اور عید کے دن جس دن عید ہوتی ہے اس دن دس تاریخ ہوتی ہے ان دس دنوں کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی فیغمبر عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دس دنوں کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی قرآن کریم میں ان دس دنوں کی راتوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے اور قرآن کریم میں ان دس دنوں کی تعلق سے بھی اللہ نے کہا ہے کہ ان دس دنوں میں ذکر کا خوب احتمام کرنا چاہیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ یہ جو دس دن ہیں زلحج کے پہلے دس دن ان دس دنوں میں کی جانے والی نیکی باقی دنوں میں کی جانے والی نیکیوں سے بہت عالی اور افضل ہوا کرتی ہے خلاصہ یہ ہے کہ دس دن بہت اہمیت کے حامل ہیں احادیث میں مختلف طریقے کی فضیلتیں ان کی بیان کی گئی ہیں آج میں آپ کی خدمت میں ان دس دنوں میں سات اہم عبادتیں سات اہم کام جو ہمیں کرنے چاہیے اور جو احادیث سے قرآن کی آیات سے ثابت ہیں وہ بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کی روشنی میں یہ دس دن ہمارے بہت بہترین اور عبادت اور ریاضت اللہ کو راضی کرنے والے آمال کے ساتھ گزر سکیں سب سے پہلا کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ ہے حج بیت اللہ جن لوگوں کو حج اس سال کرنا تھا وہ یاد جا چکے ہیں یا ایک دو تین چار دن کے اندر وہ چلے جائیں گے تو ان دس دنوں کی سب سے عظیم و شان عبادت ہے حج بیت اللہ اللہ کے مقدس گھر جا کر کے ارکان حج کو عدا کرنا یہ سب سے عظیم و شان عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نہیں گئے ہیں وہاں پہنچنا آسان فرمائے حج ایک اسلامی فریضہ ہے جس کے اوپر فرض ہو جائے اس کو فوراں عدا کرنا چاہیے یہ سب سے عظیم و شان اور سب سے بہترین عبادت ہے تو سب سے پہلی عبادت جو ان دس دنوں میں کی جاتی ہے وہ ہے حج بیت اللہ جو لوگ چلے گئے وہ ذہ مقدر اور قسمت والے ہیں جو لوگ نہیں گئے ہیں وہ اللہ سے آرزو اور تمنا لگائیں دعائیں کریں اور بار بار مانگیں کوشی سے کریں حج فرض ہو جائے تو فوراں پہنچ جائیں سب سے پہلی عبادت یہ ہے ان دس دنوں میں سب سے عظیم و شان دوسرے نمبر کی عبادت ہے قربانی قربانی کے تین دن ہیں دس گیارہ بارہ اس مہینے کی چاند کے مہین تاریخوں کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں دس گیارہ بارہ یہ تین دن ہیں ان تین دنوں میں قربانی کرنا سب سے افضل ترین عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں رشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں بنی آدم کا انسان کا کوئی عمل قربانی کرنے اور خون بہانے سے افضل اور بہتر نہیں ہے سب سے بہتر وہ ہے تو دوسرا عمل جو ہمیں کرنا ہے ان دس دنوں میں وہ ہے جو ہمیں دس گیارہ بارہ تین دنوں میں کرنا وہ ہے قربانی میں اور تیسری عبادت جو ہمیں کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان دس دنوں میں قربانی کرنے سے پہلے پہلے ہمیں قربانی کرنے والوں کو یا نہ کرنے والوں کو بھی اپنے جسم کے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم سب کی ماں ہیں پیغمبر عظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم زلحج کے چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال اور ناخن یا کھال وغیرہ نہ کاٹیں تو تیسری عبادت یہ ہے کہ بال کھال ناخن وغیرہ نہ کاٹے جائیں چوتھی عبادت ہے ان دس دنوں میں روزے کا دس نہیں بلکہ شروع کے نو دنوں میں روزے کا احتمام کرنے چاہیے حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے آٹھ دن کے روزوں کی یہ فضیلت بیان پرمائیے کہ جو بندہ ایک روزہ رکھے گا اس کو ایک سال کے روزوں کا سواب ملے گا ایک روزہ رکھنے کا شروع کے آٹھ دن کی فضیلت یہ ہے اور جو نوہ دن ہے جو یوم عرفہ ہے جس دن حاجی وقوف عرفہ کرتے ہیں میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں اس دن کے روزے کی تو جو الگی فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو بندہ یہ بندی دس نو تاریخ کو یوم عرفہ کو نو زلحج کو روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کے کا سواب ایک ہزار روزوں کے برابر تو دے گا ہی اس کے علاوہ اس کے ایک سال کے اگلے اور ایک سال کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا حضرت شیخ زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں ایک سال کے اگلے گناہ بھی یوم عرفہ کے روزے کی ورکت سے اللہ معاف فرما دے گا تو اس میں یہ زمانت بھی ہے کہ اس بندے کو اگلے سال یوم عرفہ آنے تک موت نہیں آئے گی اس لئے کہ حضور نے کہی اس کے ایک اگلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے گناہ کب کرتا ہے انسان جب زندہ رہتا ہے جب ہی تو گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ پورے سال زندہ رہے گا تو یہ چوتھا کام ہو گیا ہے پانچوہ کام ہے نو زلحج کو خوب چوتھا کلمہ پڑھنا نو زلحج جو وقوف یوم عرفہ ہوتا ہے اس دن تمام لوگوں کو خوب کسرت کے ساتھ چوتھا کلمہ پڑھنا چاہئے یہ چوتھا کلمہ ہے نو زلحج کو اس کو خوب کسرت سے پڑھنا چاہئے یہ بھی ان دس دنوں میں سے ایک دن میں کرنے کا کام ہے چھتا کام ہے تکبیرات تشریخ کا خوب احتمام کرنا تکبیرات تشریخ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد نو زلحج کی فجر سے لے کر کے تیرہ زلحج کی اثر تک ہر بالغ مرد اور عورت کے لئے ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریخ پڑھنا واجب ہے چاہے وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اکیلے پڑھ رہا ہو اس کی رکعت نکل گئی ہو یا نہ نکلی ہو وہ مسافر ہو یا مقیم ہو سب کے لئے نو زلحج کی فجر سے لے کر کے تیرہ زلحج کی اثر تک یہ تکبیر تشریخ پڑھنا واجب ہے باقی ان نو زلحج سے پہلے یہ جو آٹھ دن بچتے ہیں ان دنوں میں بھی تکبیر تشریخ کا احتمام کرنا چاہیے اور خوب چلتے پھرتے اس کو پڑھنا چاہیے ساتوہ کام ہیں گناہوں سے اجتناب سب سے بہترین اور عظیم الشان کام اخیر میں میں یہ آپ کو بہترین